کہ آیت اللہ بروجردی آیت اللہ سید حسین بروجردی وہ فرماد نے کہ جس وقت میں بروجرد میں تھا تو میں نے وہاں پر ایک خواب دیکھا تھا کہ تمام علماء صالحین زاہدین کا ایک موجمہ ہے اور درمیان میں ان کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود فرماتے ہیں کہ میں اس محفل کے اندر گیا میں نے وہاں پر آزرین کو سلام کیا اور جو نشست میرے لئے مخصوص تھی وہ مجھ کو دی گئی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ صدر مجلس میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مجتہدین سادات کرام زہاد زاہدین متقی پریزگار افراد ایک خاص ترتیب فضیلت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جتنا جس کا مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کی نشست رسول اللہ کے اتنی قریب ہے اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عالم تھے آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا سید جواد تبا تبای اور یہ آیت اللہ بروجردی کے اجداد میں سے بھی ہوتے تھے میں نے دیکھا کہ ان کی نشست بڑے بڑے علماء سے بھی زیادہ رسول اللہ کے قریب ہے اچھا میں نے کہہ رہے ہیں میں نے خواب ہی میں آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ میں اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سید جواد تبا تبای تو ان بڑے بڑے علماء سے علمیں بہت کم تر ہیں ان سے زیادہ عالم تو نہیں ہیں جو کہ پیغمبر اسلام سے جن کی نشست تھوڑی سی دور ہے تو آخر سید جواد تبا تبای کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی کہ پیغمبر اسلام کی اتنی قریب نشست ان کو دی گئی کہہ رہے ہیں ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فضیلت میں پیغمبر اسلام کی آواز مبارک گونجی اور کہا کہ سید جواد لوگوں کی خدمت اور ان کے کام آنے میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والا ہے اس وجہ سے مجھ سے زیادہ قریب ہے درود بھیجئے محمد باقاعدہ اس واقعے کو جو مجلہ حوزہ ہے ایک باقاعدہ مجلہ نکلتا ہے حوزے کے نام سے اس کے اندر سید اسماعیل علاوی تبا تبای نے جہاں شرح حالات زندگی آیت اللہ بروجردی لکھیں ہیں وہاں کا ایک خواب نقل کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک کتاب لکھی گئی ہے بہت مشہور کتاب ہے جس کی کئی والیوم ہیں غالباً چار مردان علم در میدان عمل اس کی بھی جو چوتھا والیوم ہے چوتھی جلد ہے اس کے اندر یہ واقعہ اور یہ خواب آیت اللہ سید حسین بروجردی کا نقل کیا گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے بھی زیادہ قریب یعنی اگرچہ بڑے بڑے علماء اور موجود تھے لیکن سید جواد تبا تبای لوگوں کے کام آنے میں ان سے بھی زیادہ کوشش کرنے والے تھے تو پیغمبر کے اور زیادہ قریب ان کو نشست دی گئی اور ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ بڑا ہو گیا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان علم تو حاصل کرتا چلا جاتا ہے